اگر وہ نہیں آتی تو مہناز بھی اس گھر میں نہیں آ سکتی ارے بھائی میں بتا تو رہی ہوں تم اسے میں زدی سمجھو جس طرح فائزہ کمال کی پسند ہے اسی طرح مہناز تمہاری پسند تھی تم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا میں نے کوئی انکار کیا خوشی خوشی قبول کیا نا ہاہہ وگر کمال فائزہ کو پسند کر رہا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے نہیں نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے یہ میں کلیر کر دوں لیکن وہ جب بیچاری آئے گی نا شادی کر کے اس سے اس کو تکلیف ہوگی کیونکہ ہم دونوں جانتے ہیں کہ یہ کمال کتنا بڑا ہڈ حرام ہے وہ جو آئے گی چلو وہ نہیں اس کیجئے کوئی بھی لڑکی کوئی بھی آئے گی وہ روٹی تو مانگے گی پہننے کو کپڑے مانگے گی خرچے کے لیے پیسے مانگے گی کہاں سے لائے گا یہ کہاں سے لائے گا یہ تم اس کی فکر نہ کرو اس کے باپ نے نا بہت کچھ چھوڑاوا ہے اس کے لیے تم سے وہ دیلا نہیں مانگے گا اوہ میں تنگ آ گیا ہوں اس بک بک سے غصہ مت کرو یہ بتاؤ کہ کل تمہاری سوسرال میں ہو کیا رہا تھا ملیہ سے ملنے کون آیا تھا مجھے کیا پتا ہے انکل کا کوئی دوست ہوگا لیکن بات کیا ہو رہی تھی پتہ نہیں میں ان کی باتیں نہیں سن رہا تھا سوری اچھا ان کی باتیں تو نہیں سن رہتے نا لیکن بیری ایک بات تم ساف ساف سن لو وہ مکان تمہارے اور کمال کے نام ہونا چاہیے سمجھے تم اسی صورت میں تم دونوں کی شادی ہو سکتی ہے ورنہ نہیں یہ کیا نئی بات شروع کر دی ہے بیٹھے بٹھائے خدا کا خوف کریں امی ٹھیک ہے اگر اگر کسی طرح مہناز اور فائزہ اس گھر آ بھی جاتے ہیں تو ملیہ اور آنٹی تو وہاں کے لئے ہیں نا ان کے بارے میں کچھ سوچے آپ نے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کل سم کی اور ملیہ کی میری بلا سے وہ کہیں بھی جائے میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ وہ مقام فائزہ اور مہناز کے نام ہونا چاہیے ارے ان کے ساتھ ساتھ تم دونوں بھائیوں کے ہاتھوں میں آنا چاہیے وہ مقام سوچو تم دونوں تم دونوں بھائیوں کے ہاتھوں میں آنا چاہیے ارے یہ کیا گھور گھور کل مجھے دیکھ رہے ہو وہ مہناز والی گھنٹی جو میں نے اپنے گلے میں لٹکا ہی ہے نا یوں ہی نہیں لٹکا ہی صرف اس مکام کی وجہ سے دوبارہ لٹکا ہی ہے ورنہ وہ فقیر فقرہ لوگ مو لگانے کے قابل ہیں قطع ہی نہیں میں ہرگی سے سو مو نہ لگاتی سمجھے تم بکواس بند گھر اپنی ہر وقت بحث کرتے رہتے ہو جاؤ یہاں سے کچھ بھی ہو جائے وہ مکام تو بے سرور اپنے بچوں کے نام کراؤں گی جمال اور کمال کے نام یوگ